ہیلو ایفریون اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل ہاوار یوال کیسے ہو آپ سب لوگ میں امید کرتے ہوں آپ لوگ خریص سے ہوں گے آج میں پھر حاضر ہوں آپ لوگ کے صاحب نے ایک اسپیشل والی ریسپی لے کر جو کہ آج سوچا کچھ میٹھا ہو جائے تو میں آج آپ لوگ کے ساتھ بالو شاہی بنانے کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ بڑے چھوٹے سبی کو بہت ہی پسند آتے ہیں اور ویسے تو بنانا کوئی خاص مشکل نہیں ہے بہت ہی ایزلی بن کے تیار ہو جاتی ہے اور مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ لوگ کو یہ ریسپی زور سے پسند آئے گی تو پھر چلیے دیکھ لیتے ہیں ہمیں کنکن چیزوں کی زورت پڑھنے والی ہے اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکویشٹ کرنا چاہوں گی کہ پلیز آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور اچھے اچھے کمنٹس کریں سب سے پہلے چاشنی بنانا ہے جس کے لئے ایک پہلے چینی لے لیے اور یہ نیبو ہے چار خطرہ نیبو کا نیچوڑ دیں گے چاشنی میں اور یہ الائچی ہے اگر آپ کے پاس الائچی پاورٹر ہے تو آپ الائچی پاورٹر بھی ڈال سکتے ہیں یہ فوٹ کلر ہے اگر آپ کے پاس کیسر کے تھاگے ہیں تو آپ اس کو ڈال سکتے ہیں تو بہت زیادہ اچھا کلر آئے گا اسے اور دو تیار کرنے کے لیے میں نے ایک پیالی آٹا لیا ہے میدہ لیا ہے جتہ میدہ لیں گے اتہ ہی چینی لیں گے سب سے پہلے ہمیں دھیان میں یہ بات رکھنے کی جتہ میدہ لیں گے اتہ چینی لیں گے اور جتہ چینی لیں گے اس کا ہاف پانی لیں گے اسی پیالی سے میں نے میدہ لیا ہے ایک پیالی میدہ اس کے لئے آدھا کپ اسی پیالی سے آدھا آدھی پیالی میں نے گھی لیا اور یہ نمک ہے تھوڑا ہی سا نمک ڈالیں گے لیکن ڈالنا ضروری ہے اور بیکنگ پورڈر ہے یہ بھی تھوڑا سا لیا ہے دو تین چھوٹکی ڈالیں گے تو سب سے پہلے چلی ہم چاشنی بنا لیتے ہیں چاشنی بنانے کے لیے میں نے اس پیالی سے آدھا پیالی پانی لے لیا تھا اور یہ ایک پیالی چینی ڈال دی میں نے جتی شکر لیں گے اس کا ہاف پانی لے لیں گے اب ہمیں اس کو پکا لینا ہے جب تک شکر گھل نہیں جاتی اسی بیچ اسی بیچ ہمیں کلر لانے کے لیے زافران کے کچھ دھاگے یعنی کسر کے کچھ دھاگے ڈال دیں گے یا پھر آپ اس میں فوڈ کلر بھی ڈال سکتے ہیں میں اس میں فوڈ کلر ڈال رہی ہوں اور چار سے پانچ خطرے نیبو کے ڈال دوں گی نیبو ڈال دینے سے جو ہماری چاشنی ہے وہ جمیگی نہیں بلکل پرفیکٹ چاشنی بن کے تیار ہوگی تو پھر چلی اس میں دو اس میں نیبو کے کتر ڈال دیا میں نے اور یہ الائچی ہے اس کو بھی ڈال دیا اب ہمیں اس کو پکا لینا ہے جب تک اس میں اچھے سے اُبار نہیں آجاتا جب تک اچھے سے شکر نہیں کھل جاتی اس میں میں نے لائچی ڈال دیا تھا اگر آپ کے پاس کیڑا وارٹر ہے تو آپ اس کو کوشبو کے لیے کیڑا وارٹر بھی ڈال سکتے ہیں اور میں نے اس میں فوڈ کلر ڈال دیا ہے ہمیں بالو شائی کے لیے بلکل گرم چاشنی نہیں چاہیے بلکل ہلکی گرم چاہیے ہوتی ہے اس لیے سب سے پہلے ہم چاشنی بنا لیتے ہیں اور جب بھی آپ بالو شائی بنانا چاہیں تو سب سے پہلے آپ چاشنی بنا لیں اس کے بعد آپ دوسری چیزیں بنائیں اس درمیان آپ کی چاشنی جو ہے وہ تھنڈی ہو جائے گی یہ دیکھئے بلکل ہمیں اسی طرح کا چاہیے یہ چاشنی بلکل تیار ہو چکی ہے اب دیکھ رہے ہیں اب میں گیس کی فلیم آف کرتی ہوں اور چاشنی کو ایک طرف ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلکل کتے چھے سے بوائل آرہا ہے بوائل آرہا ہے اور چینی بھی گھر چکی ہے میں نے اس میں بگن پورٹ ڈال دیا اور اور نمک ڈال دیا اور ہی ڈال دی رہی ہیں اور اس کو اچھے سے دونوں ہاتھوں سے مکس کر لیں گے اس طریقے سے ملنا ہے یہ پروسیس بہت ہی امپورٹنٹ ہے بالو شاہی بنانے کے لیے اسی سے ہماری بالو شاہی جو ہے وہ خستہ بن کے تیار ہوتی ہے یہ دیکھیں بلکل ہی اچھے سے مکس ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ایک جگہ اکٹا ہو رہا ہے اور اس کو چیک کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے جب ہم اس کو لے کے مٹھی بند کریں گے تو یہ بلکل ایک جگہ ہو جائے گا بکھرے گا نہیں اور یہ بلکل ہی اچھے سے مکس ہو چکا ہے اب ہمیں اس میں جتہاں گھی لیا تھا وہ تہی پانی لیا ہے میں نے اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اس کو اکٹا کریں گے اس کو گھوننا نہیں ہے بس اس طرح طریقے سے ملانا ہے اکٹا کرنا ہے یہ دیکھیں ایک جگہ اکٹا ہو چکا ہے اور جتہا پانی تھا سب اس میں ڈال دیا ہے میں نے اب اگلا پروسیس جو ہے بالو شاہی بنانے کے لئے اس کو توڑنا ہے اس طریقے سے اور پھر جھوڑنا ہے تقریباً اس کو سات سے آٹھ بار کریں گے توڑیں گے اور پھر اس کو اکٹا کر کے پھر سے جھوڑیں گے یہ آپ نے دیکھ لیا ہے میں نے ایک سمجھ سی ڈو تیار نہیں کی ہے بلکل دردرا سا دردرا سی ڈو تیار کی ہے بلکل خردوری ڈو تیار کی ہے اب ہمیں اس کو تھوڑا سا اس کو اس طریقے سے تھوڑا سا اس کو بے لیں گے اس طریقے سے پھر اس کو کٹ کریں گے پھر اس کے اوپر رکھیں گے پھر اس کو بھی اسی طریقے سے بے لیں گے اور پھر اس میں بھی کٹ کریں گے یہ پروسیس جو ہے یہ بھی سات سے آٹھ مرتبہ کرنا ہے یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے بالو شاہی کے لئے اب لاشٹ والا میں نے سات سے آٹھ بار اس کو دو حصوں میں کٹ کر کے سات سے آٹھ بار وہ پروسیس کیا ہے اب یہ لاشٹ والا جو بچ گیا ہے اس کو چار حصے میں کر لیں گے اس کو بے لیا ہے بڑا سا اور اس کو چار حصے میں میں نے کٹ کر دیا ہے اور ایک حصہ اٹھا لیں گے چار حصوں میں ڈیوائٹ کر دیا ہے ایک حصہ اٹھا لیا ہے اور اس کو رول کا شیپ دیں گے اپنے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اور ہمیں جس سائز کی بالو شاہی بنانی ہے جتی بڑی بنانی ہے بالو شاہی اس حساب سے اس میں کٹ لگا لیں گے اور یہ اٹھا کر اس کو نیچے کی طرف پریس کریں گے اور پھر اس میں سراغ کر دیں گے بالو شاہی کا جو شیپ ہوتا ہے وہ دے دیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سب بالو شاہی کا شیپ دے کر بنا لیا ہے اب ہمیں اس کو فرائے کر لینا ہے یہ دیکھیں گیس کی فلیم آن کر دی ہے تیل جو ہے گھی جو ہے وہ گرم ہو رہا ہے آپ اگر گھی میں فرائے کریں گے تو بہت ہی اچھا ہے نہیں تو اپری فائن اور ڈالڈا گھی بھی یوز کر سکتے ہیں اس لئے ہم نے میڈیم فلیم پر گھی کو گرم کر لیا ہے گھی کو بہت تیز گرم نہیں کرنا ہے آپ اس کو اس طریقے سے چیک کر لیں ایک چھوٹا سا بال بنا کر اس میں ڈال دیں اگر یہ دھیرے دھیرے اوپر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے تیل بہت ہی اچھے سے گرم ہے دیکھیں یہ دھیرے دھیرے اوپر آ رہا ہے اس کا مطلب یہ تیل ہلکہ گرم ہے زیادہ گرم نہیں ہے زیادہ گرم میں ڈالیں گے تو یہ فوراں ہی اوپر آ جائے گا جو کہ بالو شائی جو ہماری وہ اچھے سے نہیں بند پائے گی اچھے سے اندر سے گلے گی نہیں اس لئے ہمیں ہلکے گرم فیس کو پرائے کر لینا ہے ہم اس کو نکال لیں گے اور بلکل لو فلیم پر دھیرے دھیرے کر کے سارے بالو شائی کو اس میں ڈال دیں گے اور سب ایک سار ڈال دیں گے تاکہ ایک برابر کا بن کے تیار ہو یہ دیکھیں چھے سے سات مینٹ ہو گئے ہیں میں نے اس کو پلٹ دیا ہے اور اب ہمیں پندرہ سے اٹھارہ مینٹ تک اس کو ایسے ہی پکانا ہے ہلکے آج پر یہ دیکھیں پچیس منٹ ہو چکے ہیں ایک بھی بالو شائی ٹوٹی نہیں ہے اب ہمیں اس کو نکال لینا ہے اور اس بالو شائی کو گرم بالو شائی کو تھنڈے چاشنی میں ڈالنا ہے یہ دیکھیں میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور اس کو اچھے سے اس کے اوپر چاشنی ڈال دیں گے اور اس کو زیادہ دیر تک نہیں اس میں ڈالے رکھنا ہے چار سے پانچ مینٹ تک اس میں رکھیں گے اور اس بیچ میں ایک بار اس کو پلٹ دیں گے اور پھر ہماری بالو شائی بن کے بلکل تیار ہے یہ دیکھیں بالو شائی بلکل تیار ہو گئی ہے بہت ہی کرسپی اور بہت ہی سوفٹ اور جوسی بنی ہے آپ لوگ اس کو زور سے ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو اور آپ کی فیملی کو یہ بہت ہی پسند آنے والی ہے چلیے پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک اچھی اس ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ